شان یہ بتائیے گا کہ آپ جب کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے لیے انگلینڈ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو امید تھی کہ ڈاربی شائر کے لیے اپتدا میں ہی اتنی اچھی فارم کا مظاہرہ کریں گے یہ اب آپ نے سوچ لیا ہے کہ جس طرح بریک سے پہلے رامین کہہ رہی تھی کہ گیوپ نہیں کرنا تو شان نے سوچ لیا ہے کہ بس نمبر ہی اسکور بورٹ پر تبدیل کرنا ہے اور قسمت کے نمبر بھی بہت جلد تبدیل ہوں گے یا یہ بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو جو میرا ایک موٹیویشن رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ آپ کس ٹائپ کا کھیل آپ دکھاتے ہیں کس ٹائپ کی آپ بیٹنگ کرتے ہیں تو جب آپ اچھی بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اچھے ڈیسیزنز لے رہے ہوتے ہیں آپ کی انٹینشنز آپ کی پوزیٹیو ہوتی ہیں آپ رنس کرنے جا رہے ہوتے ہیں ایٹھنگ وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے دیکھیں ان دے ڈی آپ کو ایک بورا ڈیسیزن بھی مل سکتا ہے انلکی ڈیسیزن بھی ہو سکتی ہے اچھا بال بھی پڑ سکتا ہے تو مطلب وہ چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی جس طریقے سے آپ بیٹنگ کرتے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں تو میرا اس وقت کمپلیٹ یہی فوکس ہے کہ جو میری اپنی سکلز ہیں میں اس پر کام کر رہا ہوں اور جس ٹائپ کی میں بیٹنگ کر رہا ہوں ایک میرے اس میں ایک بلوپرنٹ موجود ہے جو میں نے سوچا ہے کہ میں کس طریقے سے کھرلا چاہتا ہوں رنس پھر اس حساب سے آتے ہیں دیکھیں at the end of the day رنس آپ کی آپ کی کرنسی ہوتی ہے رنس کریں گے تو بات بنے گی رنس نہیں کریں گے تو obviously competition بہت سخت ہے چاہے وہ پاکستان ٹیم ہو چاہے وہ کوئی بھی domestic cricket ہو لیکن رنس کرنے کے لیے consistently رنس کرنے کے لیے کھلنے کا طریقہ بھی ایک batsman کا consistent ہونا چاہے گا رامین ابھی شان کو حمزہ کو لمبی cricket کھیل لیے ہیں coaching تو ابھی دور کی بات ہے but آج ہم آپ کو on year یہ موقع دے رہے ہیں کیونکہ آپ batting بھی کرتی ہیں آپ balling بھی کرتی ہیں تو آپ شان سے کوئی tips لینا چاہیں گی balling میں میر حمزہ سے کچھ سیکھنا چاہیں گی تو بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل میرا شان بھائی سے سوال ہوگا کہ اب مجھے پتا ہے کہ as an office spinner میں ٹیم میں اتنی آسانی سے جگہ نہیں بنا سکتی تو اب میں اپنی بیٹنگ پر کام کرنا شروع کر رہے ہوں تو میرا نمبر ہے آٹوہ یا نمبر پاکستان ٹیم میں تو اس ٹائم میرے لیے یا تو فیل پوری پیک ہوتی ہے یا تو فیل پوری کھلی ہوتی ہے تو اس ٹائم میرا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہونا چاہیے مطلب جاتے ہی مجھے ہٹنگ کرنی چاہیے یا جاتے ہی پہلے مجھے سٹرائک روٹیشن پر فوکس کرنا چاہیے سب سے پہلا بیٹنگ کا یہ رول ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں آپ ایک بول کلیں اس سے بہتر کوئی آپ کو کوئی ایڈوائیس نہیں دے کیونکہ وہی چیز آپ کے کنٹرول میں ہے اور کبھی بھی پری میڈیٹیٹ نہ کریں آپ جائیں اور سیچویشن دیکھیں اور اس سیچویشن کو رسپیک کریں اور ٹرس کریں کہ آپ اس سیچویشن کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ادھر اپلائیں اپنی جو سکلز ہیں وہ اپلائے کریں گی اور دیکھیں شروع ایسا ہی ہوتا ہے جو بھی آل راونڈز ہوتا ہے وہ کافی نیچے نمبر سے شروع کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز کر کے اچھی اچھی چھوٹی چیزیں جھلکے دکھا کے وہ اپنے آپ کو پرموٹ کرواتے ہیں تو آپ اس کو بالکل سمپل رکھیں ایک وقت میں ایک بول کھیلیں زیادہ پری میڈیٹیٹ نہ کریں پہلے سے نہ سوچیں اور جا کے انجوئے کریں اپنی بیٹنگ آن دیتے اچھا میر حمزہ صاحب پاکستان سپر لیگ کے سیزن سیون میں ابتدا میں تو آپ کو کھیلنے کا موقع مل نہیں رہا تھا ٹیم بھی ہار رہی تھی لیکن پھر آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا اور جب آپ کو کھیلنے کا موقع ملا تو آپ کی بال کھیلی نہیں جاری تھی کسی سے اور آپ جو ہے بہت زیادہ چارج ہو گئے تھے ابھی جب ہم شو سٹارٹ کر رہے تھے تو آپ شان کے ساتھ جو چیٹ کر رہے تھے شان یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے میر حمزہ کیونکہ آتی ان کو وکٹر بھی مل گئی تھی بیٹسمن بھی بیٹ ہو رہے تھے ان کے اوپر اور سنا آپ کے خلاف بڑی اپیلے کر رہے تھے انہوں نے ایک ریویوز آیا کیا تھا اپنے ٹیم کے لیے نہیں لیکن دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے فاس بولر جو ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے سے ہونا جائے ہیں فاس بولنگ ایک اگریسیف شوبہ اگریسیف دپارٹمنٹ ہے اور اگریسیف فاس بولر وہ ہوتا ہے جو بلکل جو اپنی بولنگ کے اس پہ کنٹرول ہوتا ہے وہ ریدم میں ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ایک کانفیڈنٹ فاس بولر آئے ہوئے جو بیٹسمن کو اپنے اگریشن سے بھی پٹ آف کر رہا ہوتا اور میں جس طریقے سے میرو نے بول سونگ کی ہے پی ایس ایل میں ہمیں سونگ نظر نہیں آئی کافی فلیٹ پچھے تھی پٹ سے کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی تھی لیکن میرو کے جو اس کی نئی بول تھی امین اولڈ بول سے بھی اس نے بہت اچھی بولنگ کیا لیکن الگ دکھ رہا تھا جو سونگ کر رہا تھا مطلب ان چند بولرز میں سے تھا جو پی ایس ایل میں بول سونگ کر رہا تھا بلکل ٹھیک آپ نے لیٹ سونگ ان کے بول ہو رہی تھی لیکن میر انداز آپ دل میں تو سوچ رہے ہوں گے آپ پہلے کھلالے تھے مجھے آمیر نہیں کھیل رہا تھا ابتدائی میچوں میں ماد نہیں کھیلا مجھے آپ بھروسہ نہیں کر رہے تھے آپ نے لیجنڈ فاس بولر وصیم اکرم جو آپ کی ڈگ آؤٹ میں موجود تھے ان سے بات کی ان سے شکوا کیا انہوں نے آپ کو تھپ تھپایا کہ عزت رکھ لی دنگا سب سے پہلے تو یایا بھائی ان کے میچ کی بات کروں گا جو ملتان سلطان سے میچ تھا یہ پورے پی ایس ایل میں پتہ تھا کہ سب سے اچھی جو اوپننگ پیئر جو چل رہی ہے پورے پی ایس ایل میں وہ شان بھائی اور رزوان بھائی کی چل رہی تھی اور ہمارا مین پلان یہی تھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی ہمیں وکٹ ملتی ہے تو ہم گیم میں آ جائیں گے تو مجھے اس کے لیے ایک چھوٹا سا جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے نا وہ بھی مجھے کیش کروانا تھا انفورچنیٹلی اس بال پر وکٹ نہیں ملی جس پہ ہم نے اپیل کی تھی اور ریویو لیا تھا اور اس میچ میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان دونوں کی پارٹنرشپ کی وجہ سے یہ آخر میں گئے اور میچ ایزیلی جیت گئے کیونکہ ان کے پاس نیچے ہیٹر بھائی وہ تو ہر میچ ہی ایزیلی جیت رہے تھے آپ کی ٹیم آپ کو ایزی لے رہی تھی بہت اور دوسرا بالکل یہ آیا بھائی پی ایس ایل کا جو پہلا ہاف ہوا اس میں مجھے چانس نہیں ملا میں تو ایون پی ایس ایل کے ریزرو میں بھی نہیں تھا لیکن میری میں جب نیٹ کرنے بھی جارہا تھا تو میری کوشش ہی ہوتی دی کہ ٹی ٹوینٹی سکلز پہ ہی ورک کروں یورکر سلو ون حالانکہ اس وقت کوئی بھی ہوپ نہیں تھی لیکن پھر اچانک اللہ تعالی نے مجھے ایک موقع دیا اور پھر جب میں نے پی ایس ایل میں انٹری ماری اور وہ موقع سے میں نے فائدہ بھی اٹھایا ریدم بھی بنا اور فاز بولر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ونس آپ کا ریدم اور مومنٹم بن جائے تو پھر آپ کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا دن ہے اور آپ جو کرنا چاہو وہ ہی کر سکتے ہیں اچھا شاندی آپ کے ٹیم میٹ ہیں سندھ کی ٹیم میں بھی آپ ان کے ساتھ کھیلے ہیں اور پاکستان ٹیم میں بھی آپ نے ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کیا ہے ویسے تو سنائے ان کے بارے میں بڑے خاموش رہتے ہیں لیکن غصہ ان کو بڑا آتا ہے کچھ ان کی خوبیاں خامیوں کے بارے میں تو ہمیں بتائیں میرے رومیٹ بھی رہ چکے ہیں پھر تو بہت ساری باتیں آپ کو بتاؤں گی میرو میرو آویسی ای تینک بان اف دن نائسسٹ آپ کہہ سکتے ہیں اور مطلب اس کا اتنا بڑا دل میں نے کسی کرکیٹر کا دیکھا ہوگا یو بی ایل میں ہم نے ٹائم ساتھ گزار ہے اگریسیو اس کی جو اگریسیو سائیڈ ہے وہ آپ کو سے فاس بولنگ کرتے ہوئے نظر آئے گی لیکن جس ٹائپ کا بندہ ہے میں اس کو اپنے سب سے اچھے اور قریبی دوستوں میں مانتا ہوں سپیشلی کرکٹ دواز کے کرکٹ میں کوجھ میں بڑا غصہ کرتے ہیں یہ ہاں یہ ویسے تھوڑے سے چھپے رستم ہے اس چیز میں کہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں میر حمزہ یہ لگتے تھوڑے بھولے سے ہیں لیکن ان کو اپنے کنٹرول میں چیزیں رکھنا آتی ہیں اور I think ideal جو کسی کی پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ میر حمزہ کی ہے یہ سن رہی ہے آپ رامین تو خواتین پرکٹ کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ ہماری ٹیم ہارتی زیادہ ہے جیتی کم ہے تو کیا ہوتا ہے ڈرسنگ روم میں دیکھیں جی جو میں نے لاسٹ ور کیا تھا ویسٹ ڈیس کیا اس کے بعد میں کوالیفائرز میں بھی رہی تھی ہماری ریزلٹس اپنے اچھے نہیں تھے ہم نے پہلا میچ بانگا دے سے آ رہا تھا تو اس وقت کافی ہمارا کانفیڈنس ڈاؤن تھا کیونکہ ہمیں کالیفائی کرنا تھا ورل کپ کے لیے پٹ اب بہت پوزیٹیوڈیوڈ آیا تھا سینئر پلیرز کی طرف سے انہوں نے کافی موٹیویٹ کیا تھا جونئرز کو اپنے ٹیمیٹس کو تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیشہ محول کو ایزی رکھیں اچھے یہ مینس کرکٹ میں تو بڑی سلیجنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کو بڑا بھلا کہتے ہیں اور جو اٹک جائے اس کو تو پھر آؤٹ کرنے کے لیے کیا کچھ جو ہے وہ وکیٹ کیپر نہیں بولتے سلپ کے کھلاری نہیں بولتے خواتین کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی ہاں بالکل دومیسٹرک کرکٹ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی فلیئر کوئی بولر فاس بولر اسپیشلی فاس بولر بول کر رہا ہے اور بیٹ ہو گئی یا ایک اچھا چوکہ مار دیا تو اگلے پانس سے دس سیکنڈ فکر اس کی آنکھیں نہیں ہٹیں گی یہ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے سیریسلی ورڈس اتن زیادہ پاس تھی ہوتے پر آنکھوں سے غصہ اور جو تھو کا اشارہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے آپ کرتی ہیں جی ہاں دلکل تیزی نہیں ہے آپ اس کا مطلب ہے نہیں ٹھیک